بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم چاند کی قسم جب وہ سورج کی پیروی کرے یعنی اس کی روشنی سے چمکے اللہ 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 چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے سورج کے اس کے اوپر کرنے پڑتی ہیں تو پھر وہ روشن ہوتا ہے سبحان اللہ اور دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کرے یعنی اسے روشن دکھائے اور رات کی قسم جب وہ سورج کو زمین کے ایک سمسے ڈھانپ لے اور آسمان کی قسم اور اس قوت کی قسم جس نے اسے ازنِ الٰہی سے ایک وسیع کائنات کی شکل میں تعمیر کیا زمین کی قسم اور اس قوت کی قسم جو اسے امرِ الٰہی سے سورج سے کھینٹ دور لے گئی اور انسانی جان کی قسم اور اسے ہما پہلو توازن و درستگی دینے والے کی قسم پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پریزگاری کی تمزیز سمجھا دی بے شک وہ شخص فلا پا گیا جس نے اس نفس کو رضائل سے پاک کر دیا اور اس میں نیکی کی نشنما کی جسے نفسِ مارا کو قابو میں کر لیا اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا یعنی نفسِ مارا جس پہ حاوی ہو گیا استقفراللہ سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اپنے پیغمبر سالے کو جھٹلایا تھا ایسی قوم سمود کی بھی تھی جبکہ ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا اور ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی اس اٹھنی اور اس کو پانی پلانے کے دن کی حفاظت کرنا تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا پھر اس اٹھنی کی کوچے کار ڈالی تو یہ اٹھنی سالے علیہ السلام کی تھی بیٹا یہ آپ کی قوم کے لیے ذمائش تھی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ایک دن یہ اٹھنی پانی پیے گی تلاب سے ایک دن سالے کی قوم پیے گی تو سالے علیہ السلام کی قوم کو غصہ آیا کہ یہ ہمارے اسے کبھی پانی پی جاتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اس کو ایسے چرنے دو اس کو کوئی کچھ نہ کہے تو پھر ایک بندہ جو تھا وہ نافرمان تھا اس نے اٹھنی کے پاؤں کاٹ دیے تو یوں پھر اللہ تعالی کا ان کے اوپر کیا آیا عذاب آیا کوچے کاٹ ڈالی تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر حلاقت نازل کر دی پھر پوری پستی کو تباہ کر کے عذاب میں سب کو برابر کر دیا اور اللہ کو اس حلاقت کے انجام کا کوئی خوف نہیں یہ ایک قصہ نہ سنو تم یا ایک قصہ نہ سمجھو اس میں اپنے لئے بھی سبق دیکھو کہ رب نے ان کو جو کہا انہوں نے نہیں کیا اللہ نے عذاب نازل کر دیا ہمیں رب نے کہا پردہ کرو اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارا کیا حال ہوگا ہمیں اللہ نے کہا نماز پڑھو اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہمارا کیا حال ہوگا ہمیں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ شرم و حیاء یعنی اپنے اپنی زینتوں کو چھپاؤ زنا نہ کرو یا غیر مردوں سے حسس کے بات نہ کرو اگر ہم کریں گے تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے دیکھیں نا بات وہ ہی انہوں نے بھی نہیں مانا اللہ نے عذاب نازل کر دیا اگر تم نہیں مانا ہوگے تو کیا ہوگا اور یہ عذاب کے کئی شکلیں ہوتی ہیں گھر میں گھر میں تنگی آ جاتی ہے گھر میں چک چک میں میں لڑائی نہیں ختم ہوتی اور کاروبار ڈھوب جاتا ہے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں کوچھ اور ڈاکو بن جاتے ہیں مطلب یہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہیں یعنی کسی نہ کسی شکل میں تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی گرفت کرتا ہے کیونکہ اے نبی میں آپ کی عمد پر عذاب نازل نہیں کر سکتا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں تو وہ ساری قوم تو تباہ نہیں ہوگی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نافرمان لوگ ہیں ان کو دنیا پہ بھی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو سزا بلے گی تو اس لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے سب بولیں استقفیر اللہ مل کے بولیں چلیں جی صورت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور ہر چیز کو اپنی تاریکی میں چھپا لیں اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے اور اس ذات کی قسم جس نے ہر چیز میں نر اور مادہ پیدا فرمایا بے شک تمہاری کوشش مختلف اور جدا گہنا ہے پس جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور پرحیزگار اختیار کی سبحان اللہ اس نے انتفاق تقوی یعنی پہلے رب نے قسمیں کھائیں پہلے قسمیں کھائیں ہیں نا پہلے قسمیں کھائیں پھر کہاں جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا پھر اللہ تعالی کیا فرمارتا ہے اور اس نے انفاق تقوی کے ذریعے اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کی تصدیق کی یعنی آخرت کی فکر کرتا ہے ڈرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ہم انقریب اسے آسانی یعنی رضا الہی کے لئے سہولت فرام کر دیں گے ہم اسے جنت تک پہنچنے والے راستے تک لے جائیں گے ہم اس کے لئے آسانیاں کر دیں گے اور جس نے بخل کیا یعنی جو کنجوس ہے اور راہ حق میں مال خرچ کرنے سے بے پرواہ رہا اور اس نے یوں اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کو جھٹلایا تو ہم انقریب اسے سختی یعنی عذاب کی طرف بڑھنے کے لئے سہولت فرام کر دیں گے تاکہ وہ تیزی سے مستقعذاب ٹھہرے اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاکت کے گڑے میں گرے گا کی فیدہ اس پیسے دا پتر جڑا تجوریاں چی رہ جانا ہے جنہوں زنگی لگ جانا ہے پیسہ اوہی چنگا جڑا پڑے ہتھی بندہ اللہ جراج دے دے مقصد اللہ جراج دینا یا کسے غریب نو دینا یا کسے یتیم نو دینا یا کسے بیمار نو دعائی لے دینا مطلب کوئی کسی کو عید آ رہی ہے ماشاءاللہ کسی کو نیا ڈریس لے دے کپڑے پہنا دینا کپڑے کسی کو اگر آپ ایک سوٹ بھی کسی کو دیتے ہیں اتحفے میں تو سبحان اللہ اللہ کو جنر کا لباس بنائے گا تو اس عید پہ آپ لوگ کسی یتیم غریب کو کپڑے پہنائیں اس کا خیال کریں جیسے بندہ اپنے بچے کو نہیں دیتا تو دیکھیں پھر اللہ آپ پہ کتنا راضی ہوتا ہے اور آپ کی وہ نیکی اتنی قبول ہوگی کہ اس نیکی کے صدقے اللہ ساری پریشانیاں دور کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے جس نے بخل کیا جو کنجوس ہے اور راہ حق میں مال خرچ کرنے سے بے پروائی ہے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتا اور اس نے یوں اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کو جھٹلایا ظاہر ہے جو کنجوس ہیں اسے آخرت کا خوف نہیں ہے جو کنجوس ہیں وہ اسے اللہ سے ملاقات کا مطلب وہ بھول چکا ہے نا کہ میں مرنا بھی ہے یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ جو کنجوس ہیں وہ اس لیے کنجوس ہیں کہ وہ سمجھتا ہے پیسہ ہی میرا سب کچھ ہے وہ یہ بھول چکا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے وہ یہ بھول چکا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے اللہ فرماتا ہے تو ہم آن قریب جو یہ بھول چکا ہے نا وہ اللہ کے راہ میں دے رہا ہے کہ اسے اللہ سے ملاقات کا یقین ہے یہ کنیوسی کر رہا ہے کہ اسے آخرت بھولی ہوئی ہے اب اللہ کیا فرما رہا ہے سنیے گا اللہ فرما رہا ہے اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا ٹھیک ہے جب وہ ہلاکت کے گھڑے میں گرے گا اور بے شک راہ حق دکھانا ہمارا ذمہ ہے بے شک اللہ فرماتا ہے یہ راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے اور بے شک ہم ہی آخرت اور دنیا کے مالک ہیں اللہ حجت امام کرتا ہے بھائی جو عورتیں پورا مہینہ نہیں ہیں ہی چلو آج تو آگئی نا کسی لالش میں ہی کہ ختم القرآن ہے دعا قبول ہوگی تو قرآن تو آپ کے کانوں سے ٹکرائی گیا نا باتیں تو وہی ہیں جو ہم نے پورے قرآن میں پڑھی ہیں دعای تو ہمیں بھی وہی باتیں ہیں تو اب کوئی حجت تو نہیں نہ رہی کوئی بندی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے قرآن سنا نہیں تھا مجھے پتا نہیں چلا اللہ آپ کی کتاب میں کیا تھا آپ سنتو رہی ہیں نا آپ اگر اردو نہیں سمجھتی یا اردو نہیں جانتی تو سنتو سکتی ہیں نا ہم نے کان تو دیئے ہیں تو اب حجت تمام ہو گئی یہ لوگوں سن لو اپنے اللہ کو کیا مو دکھاؤ گئی یہ خود فیصلہ کرو حجت تمام ہو گئی ہے بات کھول کھول کے بیان ہو چکی ہے